مجھے لگتا ہے انہیں میں اچھی نہیں لگتی بالکل ایسا نہیں ہے بیٹا ماں کے لیے ہر اولاد ایک جیسے ہی ہوتی ہے مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا ابو اگر میں پڑھ رہی ہوں تو کام آلیا کو بھی کہہ سکتی ہیں فرحالیہ بیٹھ کے فرصت سے پڑھتی ہے اور گھر کے سارے کام مجھے کرنے پڑھتے ہیں اگر آلیا کی دوستیں آئی ہوتی ہیں ان کو بھی سرف مجھے کرنا پڑتا ہے مجھے یہ بات فیر نہیں لگتی ابو دیکھو فاتمہ بیٹا دیکھو ابھی تو میٹ بھی نہیں ہے ابو اس پہ بہت رسپونسیبیلیٹی ہے اسے ناراض نہیں ہوتے اور اپنی ماں کے لیے اپنے دل میں اپنے بدگمانی رکھنا گناہ ہے بیٹا نہیں ابو وہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ان سے ناراض نہیں ہوں نہیں میرے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے بس شاید میں ان کی باتوں سے ہرٹ ہوں میں اظہار نہیں کرتی لیکن لیکن مجھے ان کا رویہ اچھا نہیں لگتا ساری چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کے کسی دل میں بھاگل ہو جاؤں سیکھو بیٹا میری پاس سنو تم گھر میں سب سے بڑی ہو اور سب کی لاتلی ہو ایون آلیا اور رافل سے بھی زیادہ بس وہ تم سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ شاید تم ان کی مدد کرو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے بیٹا اپو مجھے کچھ سمجھتی آرہا بے ٹوٹ کر رہے گی اے میرے بچے تم میری بہادر بیٹی ہو تم اگر ایسے کرو گی تو وہ دونوں کیا سوچیں گے اور تم تو مجھے حمد دیدھی ہو بیٹا تم کیسے ٹوٹ سکتی ہو ہم I love you اور جاتا پریشان نہیں ہوتے اور دل میں اس طرح کی شک بھی نہیں لے کر آتے اس طرح تمہیں گصہ آئے گا اور گصے میں تم اپنا ہی نقصان کرو دیکھو بڑھائی ہو رہی ہے تم سے کس طرح کتاب کو پھنکا ہوا تم ساری اببو اب باتاو کیا سمجھ نہیں آتا تھا جو اس طرح کتاب پھنکی ہے ہم کتابوں کو ایسے نہیں پھنکتے ہم ہم بڑھلوں اسی بی پارٹ ون ہم 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 میں تمہیں سکول چھوڑوں گی تمہیں رکشے کی بات کر لیا میں نے کل سے تم رکشے پہ ہی سکول جاؤ گی کوئی ضرورت نہیں رکشے کی میں نے پاس اتنی گنجائش نہیں اتنے پیسوں کی آپ خرچے کی تنشن مت لیں میں کچھ دیکھ لوں گی کیسے تنشن نال میں پارلر جاتی ہوں تو تمہیں رسوائی محسوس ہوتی امی اببو کے گرچوٹی کی کچھ رکم تو آگئی ہے وہ کافی ہے کہ ہم تین چار مہینے میں ٹھیک سے گزار لیں آپ پارلر چھوڑ دینا میں نے کئی جگہ اپلائی کیا ہے مجھے نوکری مل جائے گی ریزلٹ آتے ہی خبردار سے گرچوٹی پہ نظر رکھی ایک پائی نہیں خرش کروں گی تم لوگ تو شادی کر کے چلے جاؤ گے میرا کیا بنے گا فکس ڈپوزٹ کراؤں گی میں ان کو میں آپ کو اکیلے چھوڑ کے تھوڑی جاؤں گی اچھا ماں سے بات کرنے کی تو تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرتی ہے کہ لانا چھوڑنے کی زویا تم سکول سے چھوڑی کرو آج سالیہ بھی گھر پہ نہیں ہے اور میرا تو بلکل صدمہ نے برا حال کر دی میں بلکل کام نہیں کروں گی امی زویا سکول سے چھوڑی نہیں کرے گی آئے دن چھوڑیوں کی وجہ سے اس کی ایڈوکیشن آگئی اتنے حرج میں ہے ہر بات میں میرے خلاف جانا تمہارا فرض ہے کہ زویا کی ایڈوکیشن میرا فرض ہے اور اس کی فکر آپ کو بھی ہونی چاہیے گھرا کے میں صفائی کر لوں گی آپ فکر نہ کریں زویا جا اپنا بیگ لے گا خراب ہوگی اس لڑکی کا موسیقی موسیقی